موسیقی سلام علیکم ویلکم ٹو دیسی نسخے پی کے دیسی نسخے پی کے کی جانب سے خوش آمدید پیارے دوستو آج جو میں آپ لوگوں کو ایک ٹپس بتا رہا ہوں یہ انتہائی ایک طاقتور ہوتا ہے اور طاقتور سے بھی زیادہ طاقتور یہ چیز ہے یہ اگر انسان ایک مہینہ یا بتیس دن کھا لے تو اسے پانچ سے چھ سال تک کمزوری نہیں آتی یہ صرف پاکستانیوں کے لیے نارمل چیز دی ہے پہلے میں نے ایک چیز ہائپ چیز دی تھی جو کہ مہنگی تھی اس میں کستوری تھی اور کشتہ تامبہ تھا تو کستوری اور کشتہ تامبہ مکس کر کے کھانے والا وہ تو پوری زندگی کے لیے کبھی نمارد ہوئی نہیں سکتا جو ویڈیو میں نے دی ہوئی ہے پہلے کہ دوبارہ سے کوارہ پانپائن تو یہ میں نے کشستی بنائی ہے اس سے بھی کیونکہ پاکستان کے لوگ جو غریب لوگ ہیں اور اس معاملے میں بلکل بیکار ہو چکے ہیں مردانہ تاکس سے تو ان کے لیے یہ میں آسان نسخہ دیا ہے تو جناب آج میں آپ کو یہ نسخہ تیاری بتاتا ہوں اور کستوری کے جگہ ہم زافران ایڈ کریں گے تو دوسری چیزیں بھی ہیں تو طاقت وہی جو پہلے ویڈیوز میں دیئے ہیں اور ان سب چیزوں کا میں پہلے بھی مرکب بتا چکا ہوں ان کے اجزاء بتا چکا ہوں لیکن میں مختصر ویڈیو کر رہا ہوں کیونکہ کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ آپ مختصر بات کیا کریں اب ہمیں پورا پتہ چل گیا ہے جب سے آپ سمجھانا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے مزاج کے مطابق ان کا فنکشن ہمیں آپ نے پہلے بتا دیا تھا پتہ ہے ہمیں تو دوستو جس لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر لیں اور ایسی ٹپس شاید آپ کو کوئی چینل والا دیتا ہوگا ہے جو مجھ سے ملتی ہے معلومات یہ اس ڈیزائن کے آپ نے کیپسول بھار لینے آئیں ٹھیک ہے بڑا والا کیپسول تو جنا پہلے آتے ہیں سب سے پہلے سلام مصری یہ ایک طولہ لینے آئے ایک طولہ جائفل لینے آئے اس کو توڑ کر اس کا مغز نکالنا ہے بیچ سے اس کو یہ چھلکا ہے اس کا اس کے اندر سے مغز نکلتا ہے مغز نکالنا ہے آپ نے اس کو توڑ کر ایک طولہ یہ لے لیں ایک طولہ قدیم زمانہ لاؤنگ شروع سے آ رہا ہے مردانہ طاقت کے لئے اور دارچینی ایک طولہ دارچینی ایک طولہ لاؤنگ ایک طولہ دارچینی ایک طولہ تخم پیاز ایک طولہ جاویتری یہ ہو گئے کتنے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ سب آپ نے لینے ہے چھے اجزاء ایک ایک طولہ یہ چھے اچھا اب آ گیا کچلہ مدبر ہوا مارا ہوا یہ آپ نے لینے ہے آدھا طولہ آدھا طولہ لینے ہے آپ نے اجوائن خرسانی یہ دو چیزیں ہیں آدھا آدھا طولہ باقی یہ ایک ایک طولہ آدھا طولہ آپ نے لینے ہے زافران خالص زافرانو آدھا طولہ لینا ہے آپ نے کشتہ کلی دو سے دھائی ماشا آپ نے لینا ہے کشتہ تامبہ آدھا طولہ لینا ہے کالی مرچ تو دوستو آپ کشتہ تامبہ کے بارے میں بہت ساری مجھے باعث اور مباعثہ شروع ہو گئے تھے کہ یار یہ ظہر ہوتا ہے فلان ہے ڈھمکان ہے کچھ اور ایکٹنگ کر رہے تھے ڈاکٹرز تھے تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں میرا نمبر آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کشتہ تامبہ جو بنایا گیا ہے انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے نا جب اسے مارا جاتا ہے تو کھانے لیک بنایا جاتا ہے تو کیوں آپ کیا آپ کی وہ ڈاکٹری نہیں چمکانے نہیں گا یہ اس کا وہ فنکشن ہے اگر آپ کے پٹھے جتنا مکمل ختم ہو چکے ہیں اس کا ایک ذرہ جیسا کہ باجرے کا دانہ ہوتا ہے اس ایک ذرہ بندہ روزانہ کھاتا رہے اس کے پٹھے بالکل مضبوط ہو جائیں گے جو کمزور ہو چکے تھے مردانہ طاقت کے لحاظ سے یہ مانا جانے والا نسخہ ہے کشتہ تامبہ تو لوگ بہت سارے ہیں جو مجھ سے بیس مبیسہ کر رہے تھے کشتہ تامبہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے میں یہ بھی بتا دوں کہ نوے فیصد حکیم بھی فیل ہو چکے ہیں جو آج کل نئے یوٹیوب پہ حکیم آ گیا نا تو ان کو بھی نہیں پتا کشتہ تامبہ کیسے بنایا جاتا ہے اگر بنا بھی سکتے ہیں تو اسے ڈرڈر کے استعمال کرتے ہیں کیونکہ کہیں زہر نہ ہو پورا مکمل مارا نہ گیا ہو دوستو پرانا حکیم جو قدیمی نسخے جانتا ہو وہ کشتہ تامبہ بنا سکتا ہے کشتہ تامبہ کو مار سکتا ہے عام بندے کا کام نہیں ہے اور کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں دوست میرے کہ یار ہمیں کشتہ تامبہ ایسی پارسل کر دیں یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایسی کشتہ تامبہ دیں یہ بڑی مہنہ سے چھ مہنے کی مہنہ سے بنتا ہے بھٹے میں رکھنا ہوتا ہے نہ ہی یہ کوئی بندہ بنا سکتا ہے نہ ہی یہ کوئی ایسے بیک سکتا ہے اس کی پوری خوراق اس کی مزاج کی مطابق اس کی طبیعت کے مطابق ہم بناتے ہیں تو بات میری خیر لمبی ہو رہی ہے پھر سے میں دہراتا ہوں سلام مصری ایک طولہ جائفل ایک طولہ لاؤنگ ایک طولہ دارچینی ایک طولہ تکھا میں پیاز ایک طولہ ہے جاویتری ایک طولہ یہ ہو گئے ایک ایک طولہ چھے چیزیں یہ آپ کے سامنے چھے چیزیں پڑھیں ہیں ایک ایک طولہ تین یہ تین یہ ایک ایک طولہ اب آگئی کچلا مارا ہوا مدبر آدھا طولہ آدھا طولہ اجوائن اکھراسانی آدھا طولہ زافران آدھا طولہ جی ہو گیا کشتہ کلی آدھا طولہ کالی مرچ دو ماشا کشتہ تانبہ اس کی آپ نے بنانی ہے پیس کر قیبسول بھرنے ہیں بتیس صرف اور صرف لیکن کشتہ تانبہ اوریجنل لینا ہے میں یہ بتا دوں اصل کشتہ تانبہ جو حق اس کی کوئی قیمت کوئی نہیں بتاتا چھپاتے ہیں کہ اگر کوئی حکیم آپ کو دے گا تو وہ آپ کو دے گا نو ہزار پہ میں طولہ کم سے کم اتنا سمجھ لیں اتنے عدد قیبسول بھرنے یہ درمیان سائز کا قیبسول ہے یہ بھرنے آپ نے اس کے بتیس خوراکیں آپ بنا لیں جب بتیس خوراکیں آپ کے اندر گزر جائیں گی تو آپ ایک نوجوان بن جائیں گے اور تین سے چار سال پانچ سال کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو کمزوری کبھی نہیں بھٹے گی چیز یہ چیز اوریجنل ہو اگر تو یقیناً میری ویڈیو آپ لوگ یہ سب کو آپ نے پیسنا ہے سوری ان سب کو آپ نے پیسنا ہے پیس کر پھر قیبسول بھرنے آئے قیبسول بھر کے رات کے وقت سوتے وقت دودھ کے ساتھ ایک قیبسول لینا ہے اور کھانا ہے آپ کو دسویں دن ریزالٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ بتیس دن مکمل کرنے ہیں پہلے دس دن جمع نہیں کرنا پھر کرنا ہے کیونکہ مسانہ آپ کا پوری پاور میں آ جائے دوی جناب کالی میرچ بھی ہے آدھات اللہ یہ بھی لازمی ڈالنے ہے تو تھانکس ور وائچنگ اللہ حافظ